بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ باتشیت کرنے والا ہوں کہ نون لیگ جو اقتدار تھا نون لیگ کی جو بادشاہت تھی نون لیگ کا جو گرور تھا نون لیگ کا جو تکبر تھا نون لیگ کی جو انات تھی نون لیگ کی جو فیرونیت تھی نون لیگ کے پاس جو کارون کا خزانہ تھا وہ عمران خان صاحب کے آگے عمران خان صاحب کے سامنے وہ جو ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے عمران خان صاحب نے ایک ہی وار میں نون لیگ کو پنجاب کے اندر جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے تیس و نحس کر کے رکھ دیا ہے ان کی تمام دولت ان کے تمام جو ہے اپنا فیرونیت وہ ختم کر کے رکھ دیا آخر ہوا کیا ہے ان حالیہ دنوں میں کہ نون لیگ اب اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ابو جی آؤ ہمیں بچاؤ ابو جی آؤ ہمیں ریسکیو کرو ابو جی آؤ بس ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس مشکل سے اپنا پریشانی سے نکالو اس حوالے سے صدیق جان صاحب کا کہنا ہے کہ جی نون لیگ جو سمجھتی تھی جو مانتی تھی کہ پنجاب ان کا گھڑ ہے لاہور ان کا سب کچھ ہے لاہور ان کا قلعہ ہے پورے پنجاب کا بجٹ انہوں نے لاہور کے اندر لگایا مگر عمران خان صاحب نے ان کی تمام امیدیں ان کی تمام بادشاہ ان کی حکمرانی کو اس طرح سے جو ہے اپنا ہلا کے رکھ دیا ہے اس طرح تباہ و برباد کر دیا ہے کہ اب نون لیگ اب جو ہے آہیں نکال لئیے اب عمران خان صاحب کو بددائیں دے رہیے اب وہ اوچھے ہتکنڈوں پہ اتر آئیے اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ کے لیے جو ہے اس وقت عمران خان صاحب درد سر بن چکے ہیں اور صدیق جان صاحب کا کہنا ہے کہ جس طرح سے سترہ جولائی کو عوام نکلی عوام نے جس طرح سے انچوروں لٹیروں کا مسترد کیا جس طرح سے عوام جو ہے اپنے گھروں سے نکلی اور عمران خان صاحب کو وورد دیا عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا تو اس کے بعد جو ہے نون لیگ جاتی عمران جو ہے ہل کے رہ گیا ہے جاتی عمران میں ایک ہی آواز ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو دیوار سے لگاؤ عمران خان صاحب کو ختم کر دو عمران خان صاحب نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا عمران خان صاحب نے تو ہمیں پوری طرح جگڑ کے رکھ دیا ہے اور عمران خان صاحب کے شعور نے عمران خان صاحب کی آگائی نے عمران خان صاحب کے نعرے نے عوام کے اندر جو ہے بھرپور جگہ لیے عوام کے دلوں میں جو ہے عمران خان صاحب اس وقت سما گئے ہیں عمران خان صاحب حکمرانی کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو شریف خاندان کا دور تھا شریف خاندان کا جتدار تھا تیز سالوں کا ان کو جو ہے تباہ برباد کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے جو عوام کو شعور دیا ہے اور جو تبدیلی لے کر آئیں وہ آپ سب نے دیکھی کہ جس طرح سے ستنہ جولائی کو اس عوام نے جس طرح سے نون لی کو مصرد کیا نون لی کو ہرایا اور کچھ حلقوں کے اندر تو الیکشن کمیشن نے مل کے نون لی کو جتوایا مگر پھر بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اتنے زیادہ ووٹو کا فرق نہیں تھا کچھ ووٹوں سے نون لی کو جتوایا گیا آخری ٹائم کے اوپر جتوایا گیا تو اس کا بھی حساب انقریب الیکشن کمیشن کو بھی دینا ہوگا اور اب الیکشن کمیشن کل جو ہے اپنا بڑی اجلت میں بڑی جلدی میں فیصلہ سنانے جا رہی ہے اپنا فورین فنڈنگ کیس کے حوالے سے تو وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہاں سے فیصلہ کیا آنا ہے وہاں سے فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آنا ہے اور نون لیگ اس کے اوپر بہت جلدی میں مٹھائیاں کھا لے گی بہت جلدی میں جو ہے اس کے اوپر سارا کچھ کرے گی مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فیصلے سے تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے عمران خان صاحب نے یہ آگے دو تین اسٹیج آئیں گی اس کے بعد جا کے جو ہے اس پورے کیس کا فیصلہ ہونا ہے اور اس کیس کے اندر کچھ ہے بھی نہیں اگر کچھ ممنوع فنڈنگ ہے بھی صحیح تو اس سے وہ فنڈنگ ضبط ہو جائے گی وہ پیسے ضبط ہو جائیں گے اس سے عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نہیں ان کے بیانیے کو نقصان پہنچے گا تو اب نون لی کی پوری کوشش ہوگی جس طرح سے انہوں نے اپنے میڈیا سیل کو جو ہے اپنا چارج کر لیا ہے ان کو ایکٹیو کر لیا ہے لفافہ صافی اس وقت ایکٹیو ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب ختم ہو جائیں گے عمران صاحب کی جو عزت ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ممکن ہوگا کیونکہ یہ عوام جان چکی ہے عوام کو سترہ جولائی کو پتا چل چکا تھا کہ الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہے الیکشن کمیشن کس طرح نون لی کے ساتھ ملی ہوئی تھی جس طرح سے انہوں نے ووٹوں میں تبدیلی کی حلقوں میں تبدیلی کی جس طرح سے انہوں نے الیکشن والے دن جو ان کا کردار تھا ان کا منصوبہ تھا وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے عوام اب ان کو بخوبی جان چکی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے ایک ہزار فیصلے بھی آ جائیں اس سے عمران خان صاحب کی مقبولیت کو عمران خان صاحب کی جو ہے اپنا بیانیے کو کوئی نقصان پہنچے گا بلکہ عمران خان صاحب کو اوپ اور جو ہے اپنا ہائپ ملے گی اور زیادہ وہ عوام میں مقبول ہوں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تمام ادارے یہ تمام لوگ جو ہے میرے خلاف ہو جائیں گے اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا اور اب یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اب کوئی رہ نہیں گیا اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن نون لیگ اور حکومتی اطاعت سے ملاقاتیں کر رہا تھا حال یا دنوں میں تو یہ سب کے سامنے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا فیصلہ وہی آئے گا جو نون لیگ کی اپنا منشاہ ہوگی نون لیگ کی منشاہ کے مطابق آئے گا نواز شریف کی مرضی سے آئے گا اور نواز شریف اور زرداری صاحب جو دوبائی میں کھیل کھیل لیتے وہ یہی تھا کہ اس فیصلے کے ذریعے اس الیکشن کمیشن کے ذریعے جو ہے عمران خان صاحب کو دیوار سے لگایا جائے مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہو پائے گا کہ جو ہے عمران خان صاحب کو دیوار سے لگایا جائے عمران خان صاحب کو جو ہے اقتدار سے دور کیا جائے یہ جو ہے کچھ لوگوں کا خواب تو ہو سکتا ہے مگر ایسا ممکن نہیں ہے عوام کی طاقت کے آگے عوام کے جو ہے اپنا دوش کے آگے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ہے یہ تمام طاقتیں اگر اکٹھی بھی ہو جائیں اکٹھے منصوبے بھی گھر لیں تو مگر یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک طاقت اللہ کی بھی ہے اور اس کے آگے تمام طاقتیں جو ہے ڈھیریں تمام طاقتوں کی کوئی جو ہے اپنا اوقات نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے یہ اپنے فیصلے گھر لیں یہ اپنے منصوبے گھر لیں یہ اپنی جالیں چالیں بنا لیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کی چالوں سے ان کے منصوبوں سے عمران خان صاحب کو کوئی نقصان ہوگا عمران خان صاحب کے بیانیے کو کوئی نقصان ہوگا مگر بات یہ ہے کہ اب مریم نواز سے آپ کی ایک دعائی ہے کہ جی ابو جی آؤ ہمیں بچاؤ ابو جی آؤ ہمیں ریسکیو کرو ابو جی آؤ ہمیں جو ہے اس پورے جو ہے اپنا معاملے سے نکالو ہمیں پھر اقتدار دلاو پھر ہمیں آیاشیاں کرواؤ پھر ہمیں پنجاب حکومت دلاو پھر ہمیں یہ پولیس سالوٹ کرے پھر ہمیں پروٹوکول ملے پھر ہم جاتی امراجناب وہاں پہ اس کو سرکاری جو ہے امارت کا درجہ دیا جائے وزیر آزم ہاؤس کا درجہ دیا جائے نون لیگ کا جو مارڈل ٹاؤن والا گھر ہے اس کو جو ہے پروٹوکول ملے اندار سے دور نہ کیا جائے اور اس وقت وہ لیٹے ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے بوڑ پالش کر رہے ہیں مگر آپ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شریف خاندان کے لیے اس وقت گھبرانے کا وقت ہے کیونکہ جس طرح سے پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے جس طرح سے پنجاب ان کے ہاتھوں سے دور ہو چکا ہے تو اب این ممکن ہے کہ اگلے ہی دنوں میں آپ کو یہ خبر مل جائے آپ کے پاس یہ خبر آ جائے کہ پنجاب کے بعد وفاق حکومت بھی گر جائے نئے انتخابات کا اعلان ہو اگر انتخابات نئے ہوتے ہیں تو یہ بات ممکن ہے ایک سو فیصد ممکن ہے کہ بائی جان کہ عمران خان صاحب کو دو تائی اکسریت سے کوئی نہیں روک سکے گا اور عمران خان صاحب دو تائی اکسریت کے بعد اقتدار میں آئیں گے اور جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر کسی کرپ کی خیر نہیں ہوگی اور اب دیکھنا ہوگا کہ کل کا فیصلہ کیا آتا ہے اس فیصلے کے حوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی خبر ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ